روزہ کیا بناتا ہے اور روزہ کن پر دشوار ہوتا ہے اور روزہ کن کے لیے آسان ہوتا ہے یہ نور اور نار کی کیا کہانی ہے دیکھا جائے تو یہی وہ جنت اور جہنم کی کہانی ہے اس روزے سے جو تیرے دن میں تقوی آئے گا نور ملے گا اور نور جنت کی طرف لے جائے گا اس نفس کی غزہ جو نار ہے جو کھانے پینے سے تمہارے اندر بھٹے گی اور یہ نار نفس کی غزہ ہے اور پھر کیا ہوگا یہ نفس شاد ہوگا اور یہ نار یعنی جہنم یہ راستہ یہ نار کی جو تار ہے یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گی آپ اسے سمجھ آتی ہے کہ ابھی تک بھی شاید آپ کو یہ سمجھ نہ ہو کہ ہماری اندر نار کہاں سے ہے اب وہ آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا بنا رہے ہیں پھر انسان کی پیدائش کو اس میں حقیر جانا اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا بھی حکم دیا لیکن اس نے انکار کیا تو جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کر رہا تھا بنا رہا تھا تو شیطان نے انسان کی طرف تھوکا اور اس کا تھوک انسان کے ناغ کے اوپر جا پڑا اس کی تھوک کا اثر ہی ہے کہ جو ہر کسی کے ساتھ اللہ کی نبی کا بھی حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ایک جن لگا دیا جاتا ہے تو پھر پاک مبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا تو بات یہ ہے کہ وہ جناہ پر ایک جناتی اور شیطانی مخلوق ہے اور آپ کو پتہ ہے جب ہم سوتے ہیں تو وہ سونے کی حالت میں باہر میں چلاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر گھومتا ہے اور غلط جگہ پر جاتا ہے وہاں کی گنگی لے کے انسان کے اندھر آتا ہے اور وہ قلب کو متاثر کرتی ہے تو خدارہ میرا یہ آپ کو مشورہ بھی ہے اور یہ پیان بھی ہے کہ یہ جو لطیفہِ نسک آپ کی ناہ کے مقام پر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ذکر سے مرنا ہے جلنا ہے سڑنا ہے اور وہ ذکر کا بنے گا جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزے ضرور رکھئے گا یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں نے قلب کو ساف کرنا ہے جزاک اللہ خیلی